اس سے بڑی ودنامی آدمی سے اور کوئی گلتی ہو گئی ہوگی چلا جاتا ہے جیل میں چلا جاتا ہے پچیس لوگ تیار ہو جاتے ہیں اس کی گواہی دینے کے لیے اس کو چھڑوانے کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے لیکن جو کوئی لمپٹ اور ایسا دش شرطر والا جیل میں جاتا ہے تو اس کا تو پکچ لینے میں بھی سرم لگتی ہے کیا کہو گے تم راجہ نیتاؤں سے کیا کہو گے یہ کہو گے کہ اس نے ایک لڑکی کو چھڑ دیا اور وہ اس لیے جیل میں گیا ہے اور ہم اس کے ہمدردی بن رہے ہیں اور آپ اس میں ہیلپ کر دیجئے ہم جیسا تو آدمی کبھی نہیں کہے پائے گا ہم تو یہ کہیں گے چار سال کی جیل ہے تو تین سال اس کو اور پٹا بجا ہو اندر تین سال اور اس کو ٹھوک ہو اندر ہم تو یہ ہی کہیں گے میرے پاس ایسے آتے ہیں کافی لوگ کہتے ہیں مہارات جی تھوڑا ہم مدد کر دیں آپ کے ہاں تو سب نیتا لوگ آتے ہیں میں پوچھتا ہوں کیس کیا ہے ارے کیس کیا ہے ان کی لڑکی کو لے گیا تھا بھگا کر گے میں نے کہا میرے پاس دوارہ مت آئیے ہاں ابھی چار سال میں چھوٹے گا اور میں نے یہ دی پر اپلیکیشن لگائی تو تین سال اور لگیں گی پورا سات سال لگے گا ہم تو اس میں کبھی پکچھی ہوئی نہیں سکتے پکچھ دھر نہیں ہو سکتے دیورات جیسا ہی پگڑا ہوئے آدمی لکھا ایک درشیہ بشاہد داتروں ماترم پترم بدون یہ اس اسٹری کو بولا کہ میرے گھر چل اس نے کہا گھر میں کوئی عورتوں نہیں ہے اس نے کہا میرے ماتا پیتا ہیں اور میری پتنی ہیں بولتے ہیں پھر تو میں جائی نہیں سکتی پہلے ان کو اپنے گھر سے اکھاڑ کر کے دور کر اور اس ہتھیارے نے لکھائے گا راتری کو سو تسمیں پرسکتان بدی درستو دھننتو سانت دہہر تھا یہ اپرادی بیشنی لمپٹ اسٹری کا آدمی یہ دیوراج گیا کسی کے سنگ چلا گیا پریاغ سامنے ایک سوالے تھا شنکر جی کا مندر تھا اور سنکر جی کے مندر میں ایک سریمان جی کوئی برامن دیوتا کتھا سنا رہے تھے اور یہ وہاں گیارے دن گڑ گڑاتا رہا پڑا تھا سامنے اور دھوکے سے وہ کتھا یہ امراج نے اپنے دوتھوں کو بھیجا کہا ایسا ایسا بہت پاپی مارا ہے لاؤ اس کو گھشیٹ کر کے پکڑ کر کے ادھر شنکر جی نے کہا کہ میرے مندر کے سامنے اور میری کتھا سننے والا ایک بھگت مارا ہے اس کو سمحل کر کے لے کے آو تو ادھر سے تو ردھر لوگ سے آئے ادھر سے امراج کے ہاں سے آئے تو خوب لاتھیاں وجی دونوں میں ایک نے کا نمبری پاپی ایک نے کا پاپی اس نے سپران پورا سنائے اور جب اتنا لڑائی اور اتنا یدھ ہوا تب بھگوان شنکر اور امراج دونوں وہیں آکے پرگٹ ہو گئے اور کہا کہ بھلی اس نے انجان میں قطع سنی ہے بھلی اس نے دھوکے سے قطع سنی ہے سپران کی اس لئے سیدھا میرے لوگ کے لیے لے کے جائے گا سنکر جی اس کو اپنے لوگ لے کر کے چلے دھر مراج سوکھا سا مو لے کے چلے گئے واپس اور یہ شنکر جی کہتا دھم چلے